عدی بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انساری سے سنا اور انہوں نے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن یزید انساری نے بیان کیا کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تم اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو اکاون امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے ایرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو باون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو ترے پن صفیان سوری نے خبر دی انہیں سعاد بن ابراہیم نے ان سے عامر بن سعاد رضی اللہ عنہ نے انہوں نے سعاد رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کے لیے تشریف لائے میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال ہے کیا میں اپنے تمام مال کی وسیعت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا پھر آدھے کی کر دوں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا پھر تہائی کی کر دوں فرمایا تہائی کی کر دوں اور تہائی بھی بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جب بھی خرچ کروگے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی سواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے موں میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے کفار نقصان اٹھائیں گے صحیح بخاری حدیث عمر 5354 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ دینے والے کا نیچے لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے اور خرچ کی ابتداء ان سے کرو جو تمہاری نگبانی میں ہیں عورت کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے غلام کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام دو بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاو یا کسی اور پر چھوڑ دو لوگوں نے کہا اے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا یہ آخری ٹکڑا بھی کہ جو رو کہتی ہے آخر تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی خود اپنی سمجھ سے ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار تین سو پچپن عبد الرحمان بن خالد بن مسافر نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چپپن معمر نے بیان کیا کہ ان سے سوری نے پوچھا کہ تم نے ایسے شخص کے بارے میں بھی سنا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا یا سال سے کم کا خرچ جمع کر لے معمر نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے میں ایک حدیث حضرت ابن شہاب نے ہم سے بیان کی تھی ان سے مالک بن عوث نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نظیر کے باہ کی خجوریں بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کی روزی جمع کر دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو ستاون مالک بن عوث بن حدثان نے خبر دی ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے اس کا باز حصہ بیان کیا تھا اس لیے میں روانہ ہوا اور مالک بن عوث کی خدمت میں پہنچا اور ان سے یہ حدیث پوچھی مالک نے مجھ سے بیان کیا کہ مائے عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے دربان یرفا ان کے پاس آئے اور کہا عثمان بن عفان، عبد الرحمن، زید اور سعاد رضی اللہ عنہ ہم آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں کیا آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اندر بلالو چنانچہ انہیں اس کی اجازت دے دی گئی راوی نے کہا کہ پھر یہ سب اندر تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے یرفا نے تھوڑی دیر بعد پھر عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ بھی ملنا چاہتے ہیں کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی اندر بلانے کے لیے کہا اندر آ کر ان حضرات نے بھی سلام کیا اور بیٹھ گئے اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے اور ان علی رضی اللہ عنہ کے درمیان فیصلہ کر دیجئے دوسرے صحابہ عثمان اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین ان کا فیصلہ فرما دیجئے اور انہیں اس الجھن سے نجات دیجئے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جلدی نہ کرو میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا جو کچھ ہم انبیاء وفات کے وقت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ خود اپنی ذات کی طرف تھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کے طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا انہوں نے بھی تصدیق کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا تھا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ سے اس معاملے میں بات کروں گا اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال فیہ میں مختارکل ہونے کی خصوصیت بخشی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس میں سے کسی دوسرے کو کچھ نہیں دیا تھا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا ما افعاللہ علیہ رسولہ منہم الہ قول قدیر اس لیے یہ چار خمس خاص آپ کے لیے تھے اللہ کی قسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اس مال کو اپنے لیے خاص نہیں کر لیا تھا اور نہ تمہارا کم کر کے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا تھا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تم سب میں اس کی تقسیم کی آخر میں جو مال باقی رہ گیا تو اس میں سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا قرچ لیتے اور اس کے بعد جو باقی بچتا اسے اللہ کے مال کے مصرف ہی میں مسلمانوں کے لیے خرچ کر دیتے آپ نے اپنی زندگی بھر اسی کے مطابق عمل کیا آئے عثمان میں تمہیں اللہ کے قسم دیتا ہوں کیا تمہیں یہ معلوم ہے سب نے کہا کہ جی ہاں پھر آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں تمہیں اللہ کے قسم دیتا ہوں کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں معلوم ہے پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کی وفات کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں چنانچہ انہوں نے اس جائدات کو اپنے قبضے میں لے لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اس میں عمل کیا علی اور عباس رضی اللہ عنہ کے طرف میں توجہ ہو کر انہوں نے کہا آپ دونوں اس وقت موجود تھے آپ خوب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا تھا اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں مخلص محتاط و نیک نیت محتاط و نیک نیت اور صحیح راستے پر تھے اور حق کی اتباہ کرنے والے تھے پھر اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی وفات کی اور اب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جانشین ہوں میں دو سال سے اس جائدات کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہوں اور وحی کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں کیا تھا اب آپ حضرات میرے پاس آئے ہیں آپ کی بات ایک ہی ہے اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے آپ عباس رضی اللہ عنہ آئے اور مجھ سے اپنے بھتیجے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست کا مطالبہ کیا اور آپ علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کے ترکے کا مطالبہ کیا میں نے آپ دونوں سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ جائداد دے سکتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ پر اللہ کا اہد واجب ہوگا وہ یہ کہ آپ دونوں بھی اس جائداد میں وہی طرز عمل رکھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا جس کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا اور جب سے میں اس کا والی ہوا ہوں میں نے جو اس کے ساتھ معاملہ رکھا اور اگر یہ شرط منظور نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے اس بارے میں گفتگو چھوڑ دیں آپ لوگوں نے کہا کہ اس شرط کے مطابق وہ جائداد ہمارے حوالے کر دو اور میں نے اسے اس شرط کے ساتھ تم لوگوں کے حوالے کر دیا کیوں عثمان اور ان کے ساتھ ہوں میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے اس شرط ہی پر وہ جائداد علی اور عباس رضی اللہ عنہ کے قبضے میں دی ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ہاں راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کے طرف میں توجہ ہوئے اور کہا میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا میں نے آپ دونوں کے حوالے وہ اس شرط کے ساتھ کی تھی دونوں حضرات نے فرمایا کہ جی ہاں پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا آپ حضرات اب اس کے سوا مجھ سے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں اس ذات کی خسم ہے جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں اس کے سوا میں کوئی اور فیصلہ قیامت تک نہیں کر سکتا اب آپ لوگ اس کی ذمہ داری پوری کرنے سے آجز ہیں تو مجھے واپس کر دیں میں اس کا بھی بندوبستہ بھی کرلوں گا صحیح بخاری حدیث نمر 5358 عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں یونس بن یزید نے انہیں ابن شہاب نے انہیں اوروان نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہند بنت عطبہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو صفیان ان کے شوہر بہت بخیل ہیں تو کیا میرے لئے اس میں کوئی گناہ ہے اگر میں ان کے مال میں سے اس کی پیچ پیچھے اپنے بچوں کو کھلاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لیکن دستور کے مطابق ہونا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمر 5369 عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر بن راشد نے ان سے حمام بن معینہ نے کہا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر دستور کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5366 علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے انہیں معلوم ہوا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی اس لیے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے رات کے وقت ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے میں نے آپ کے قدموں کی تھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے لونڈی غلام سے بہتر ہے صحیح بخاری حدیث عمر 5361 عبداللہ بن نبی یزید نے بیان کیا انہوں نے مجاہد سے سنا انہوں نے عبدالرحمن بن نبی لیلہ سے سنا ان سے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہوں بیان کرتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم مانگا تھا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو سوتے وقت تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو صفیان بن آئینہ نے کہا کہ ان میں سے ایک کلمہ چونتیس بار کہہ لے حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ پھر میں نے ان کلموں کو کبھی نہیں چھوڑا ان سے پوچھا گیا جنگ سفین کی راتوں میں بھی نہیں کہا کہ سفین کی راتوں میں بھی نہیں صحیح بخاری حدیث عمر 5362 شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم بن عطبہ نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود بن یزید نے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کیا کرتے تھے پھر آپ جب ازان کی آواز سنتے تو باہر چلے جاتے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 5363 یحییٰ نے بیان کیا ان سے حشام نے کہا کہ مجھے میرے والد اور وہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہند بنت عطبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے شوہر بخیل ہیں اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو سکے ہاں اگر میں ان کی لاعلمی میں ان کے مال میں سے لے لوں تو کام چلتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے معافق اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو سکے صحیح بخاری حدیث عمر 5364 ابو زنات نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتوں میں بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں دوسرے راوی ابن تعوس نے بیان کیا کہ قریش کی صالح نیک عورتیں صرف لفظ قریشی عورتوں کے بجائے بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں معاویہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5365 علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے کا جوڑا حدیعہ میں دیا تو میں نے اسے خود پہن لیا پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خفگی دیکھی تو میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5366 مستد بن مسرحد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے ان سے عمروں نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ میری والد شہید ہو گئے اور انہوں نے سات لڑکیاں چھوڑی یا راوی نے کہا کہ نو لڑکیاں چنانچہ میں نے ایک پہلے کی شادشدہ عورت سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا جابر تم نے شادی کی ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا کماری سے یا بیعہی سے میں نے ارز کیا کہ بیعہی سے فرمایا تم نے کسی کماری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی تم اس کے ساتھ ہنسی مزاق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ ہنسی کرتی جابر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ عبداللہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے پاس انہی جیسی لڑکی بیعہ لاؤں اس لیے میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اللہ تمہیں برکت دے جاراوی کو شک تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرہ فرمایا یعنی اللہ تم کو خیر عطا کرے صحیح بخاری حدیث تمر 5366 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر بات کیا ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دو یہ کفارہ ہو جائے گا انہوں نے ارض کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دو مہینے متواتر روزے رکھ لو انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرہ لائیا گیا جس میں کھجوریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے ان صاحب نے ارز کیا میں یہاں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانا ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو صحیح بخاری حدیث تمر 5368 ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پہلے شوہر کے لڑکوں کے بارے میں سواب ملے گا اگر میں ان پر خرچ کروں میں انہیں اس محتاجی میں دیکھ نہیں سکتی وہ میرے بیٹے ہی تو ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں ہر اس چیز کا سواب ملے گا جو تم ان پر خرچ کرو گی صحیح بخاری حدیث نمبر 5379 عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہند رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ بخیل ہیں اگر میں ان کے مال میں سے اتنا ان سے پوچھے بغیر لے لیا کروں جو میرے اور میرے بچوں کو کافی ہو تو کیا اس میں کوئی گناہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق لے لیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 5370 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کسی ایسے شخص کا جنازہ لیا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ مرنے والے نے قرض کی ادائیگی کے لیے تر کا چھوڑا ہے یا نہیں اگر کہا جاتا کہ اتنا چھوڑا ہے جس سے ان کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ ان کی نماز پڑھتے ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے ساتھی پر تم ہی نماز پڑھ لو پھر جب اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیئے تو فرمایا کہ میں مسلمانوں سے ان کی خود اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہوں اس لیے ان کے مسلمانوں میں سے جو کوئی وفات پائے اور قرض چھوڑے تو اس کے ادائیگی کے ذمہ داری میری ہے اور جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے ورا ساکہ ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار تین سو اکھتر ابو سلمہ کی صحابزادی زینب نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن عزا بنت ابی صفیان سے نکاح کر لیجئے آپ نے فرمایا اور تم اسے پسند بھی کروگی کہ تمہاری بہن تمہاری سوکن بن جائے میں نے ارز کیا جی ہاں اس سے خالی تو میں اب بھی نہیں ہوں اور میں پسند کرتی ہوں کہ اپنی بہن کو بھی بھلائی میں اپنے ساتھ شریک کر لوں آپ نے اس پر فرمایا کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ام سلمہ کی بیٹی جب میں نے ارز کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا اگر وہ میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں تھی وہ تو میرے رضائی بھائی کی لڑکی ہے مجھے اور ابو سلمہ کو سوبیہ نے دودھ پلایا تھا پس تم میرے لیے اپنی لڑکیوں اور بہنوں کو نپیش کیا کرو اور شویب نے بیان کیا ان سے زہری نے اور ان سے اروا نے کہا کہ سوبیہ کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار تین سو بہتر ابو موسیٰ عریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھلاو پلاو بیمار کی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ صفیان سوری نے کہا کہ حدیث میں لفظ آنی سے مراد قیدی ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار تین سو تہتر ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ کچھ دن برابر انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو اور اسی سنت سے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار تین سو چوہتر ابو حریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاقع کی وجہ سے میں سخت مشقت میں مبتلا تھا پھر میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے اس کے بعد میں بہت دور تک چلتا رہا آخر مشقت اور بھوک کی وجہ سے میں موں کے بل گر پڑا اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا آپ سمجھ گئے کہ میں کسی تکلیف میں مقتلہ ہوں پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ منگوایا میں نے اس میں سے دودھ پیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ پیو ابو حریرہ میں نے دوبارہ پیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھی پیالے کی طرح بھرپور ہو گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالی نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کرا دیا جو آپ سے زیادہ مستحق تھی اللہ کی قسم میں نے تم سے آیت پوچھی تھی حالانکہ میں اسے تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر پڑھ سکتا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے تم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو لال لال امدہ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ مجھ کو خوشی ہوتی صحیح بخاری حدیث عمر 5375 ولید بن کثیر نے خبر دی انہوں نے وحب بن کیسان سے سنا انہوں نے عمر بن نبی صلی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش میں تھا اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برطن میں چاروں طرف گھوما کرتا اس لئے آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کر داہنے ہاتھ سے کھایا کر اور برطن میں وہاں سے کھایا کر جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا صحیح بخاری حدیث عمر 5376 وحب بن کیسان ابو نعیم نے بیان کیا ان سے عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹے ہیں بیان کیا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور برطن کے چاروں طرف سے کھانے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے نزدیک سے کھا صحیح بخاری حدیث عمر 5377 ابو نعیم وحب بن کیسان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا آپ کے ساتھ آپ کے ربیب عمر بن عبی صلی اللہ عنہ بھی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پر اور اپنے سامنے سے کھا صحیح بخاری حدیث عمر 5378 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی جو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف قدو تلاش کرتے تھے کھانے کے لیے بیان کیا کہ اسی جن سے قدو مجھ کو بھی بہت بھانے لگا صحیح بخاری حدیث عمر 5389 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا پاکی حاصل کرنے میں جوتا پہننے اور کنگہ کرنے میں داہنی طرف سے اپتدا کرتے اشاسس حدیث کا راوی جب واسط شہر میں تھا تو اس نے اس حدیث میں یوں کہا تھا کہ ہر ایک کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے ابتدا کرتے صحیح بخاری حدیث عمر 5389 امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں زوف و نقاحت کو محسوس کیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ فاقے سے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی پھر اپنا دپٹا نکالا اور اس کے ایک حصے میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے یعنی انس رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے نیچے چھپا دیا اور ایک حصہ مجھے چادر کی طرح اڑھا دیا پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا بیان کیا کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو مسجد میں پایا اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے میں ان سب حضرات کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانے کے ساتھ میں نے عرض کی جی ہاں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب ساتھیوں سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ روانہ ہوئے میں سب کے آگے آگے چلتا رہا جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچا تو انہوں نے کہا ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے ہیں حالانکہ ہمارے پاس کھانے کا اتنا سامان نہیں جو سب کو کافی ہو سکے ام سلیم رضی اللہ عنہ اس پر بولی کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں بیان کیا کہ پھر ابو تلہ رضی اللہ عنہ اس تقبال کے لئے نکلے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس کے بعد ابو تلہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف متوجہ ہوئے اور گھر میں داخل ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یہاں لاؤ ام سلیم رضی اللہ عنہ روٹی لائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا چورا کر لیا گیا ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھی کے ربے میں سے گھیر نچوڑ کر اس کا ملیدہ بنا لیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کرانے چاہی اس کے بعد فرمایا اب دس دس آدمی کو کھانے کے لیے بلالو چنانچہ دس صحابہ کو بلالا سب نے کھایا اور شکم سیر ہو کر باہر چلے گئے پھر آپ نے فرمایا کہ دس کو اور بلالو انہیں بلالا گیا اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے پھر آپ نے فرمایا کہ دس صحابہ کو اور بلالو پھر دس صحابہ کو بلالا گیا اور ان لوگوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے اس کے بعد پھر اور دس صحابہ کو بلالا گیا اس طرح تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا اس وقت اسی صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی صحیح بخاری حجیز نمبر پانچ ہزار تین سو اکاسی حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک سو تیس آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے ایک صحابہ نے اپنے پاس سے ایک سا کے قریب آٹا نکالا اسے گونج لیا گیا پھر ایک مشرق لمبا تڑنگا اپنی بکریاں ہاکتا ہوا ادھر آ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی ہیں یہ آتیاں ہیں یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتیا کے بجائے بھبا فرمایا اس شخص نے کہا کہ نہیں بلکہ بیچنے کی ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی پھر وہ زباہ کی گئی اور آپ نے اس کی کلیجی بھونے جانے کا حکم دیا اور قسم اللہ کی ایک سو تیس لوگوں کی جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں رہا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کرنا دیا ہو مگر جو موجود تھا تو اسے وہیں دے دیا اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا پھر اس بکری کے گوشت کو پکا کر دو بڑے کونڈوں میں رکھا اور ہم سب نے ان میں سے پیٹ بھر کر کھایا پھر بھی دونوں کونڈوں میں کھانا بچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لاد لیا یا عبد الرحمن راوی نے ایسا ہی کوئی کلمہ کہا صحیح بخاری حدیث عمر 5382 منصور بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ان کی والدہ صفیہ بن تشیبہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ان دنوں ہم پانی اور کھجور سے سیر ہو جانے لگے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 5383 صویق بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف سن سات ہجری میں نکلے جب ہم مقام صحبہ پر پہنچے یہیہ نے بیان کیا کہ صحبہ خیبر سے دوپہر کی راہ پر ہے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی پھر ہم نے اسی کو سوکھا پھانک لیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی ہم نے بھی کلی کی اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا مغرب کے لیے کیونکہ پہلے سے باوضو تھے صفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہیہ سے اس حدیث میں یوں سنا کہ آپ نے نہ ستو کھاتے وقت وضو کیا نہ کھانے سے فارغ ہو کر صحیح بخاری حدیث عمر 5384 ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہا کہ ہم حضرت انس رضی اللہ انہوں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کا روٹی پکانے والا خادم بھی موجود تھا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی چپاتی میدے کی روٹی نہیں کھائی اور نہ ساری دم پختہ بکری کھائی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے صحیح بخاری حدیث عمر 5385 حضرت انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تشتری رکھ کر ایک وقت مختلف قسم کا کھانا کھایا ہو اور نہ کبھی آپ نے پتلی روٹیاں چپاتیاں کھائیں اور نہ کبھی آپ نے میز پر کھایا کتادہ سے پوچھا گیا کہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے کہا کہ آپ سفرہ عام دسترخان پر کھانا کھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 5386 حمید نے خبر دی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ انہوں سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ راستے میں قیام کیا اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت میں بلایا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھایا گیا پھر آپ نے اس پر کھجور پنیر اور گھی ڈال دیا اور عمرو بن عمرو نے کہا ان سے حضرت انس رضی اللہ انہوں نے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ انہ کے ساتھ صحبت کی پھر ایک چمڑے کے دسترخان پر کھجور گھی پنیر ملا کر بنا ہوا حلوہ رکھا صحیح بخاری حدیث عمر 5387 وحب بن کیسان نے بیان کیا کہ اہل شام حجاج بن یوسف کے فوجی شام کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں کو آر دلانے کے لیے کہنے لگے یا ابن زاتن نتاقین اے دو کمر بند والے کی بیٹی اور ان کی والدہ حضرت اسمہ رضی اللہ انہوں نے کہا اے بیٹے یہ تمہیں دو کمر بند والی کی آر دلاتے ہیں تمہیں معلوم ہے وہ کمر بند کیا تھے وہ میرا کمر بند تھا جس کے میں نے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور ایک ٹکڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برطن کا مو باندھا تھا اور دوسرے سے دسترخان بنایا اس میں توشہ لپیٹا وہب نے بیان کیا کہ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ انہوں کو اہل شام دو کمر بند والی کی آر دلاتے تھے تو وہ کہتے ہاں اللہ کی قسم یہ بے شک سچ ہے اور وہ یہ مصرہ پڑھتے دل کا شکاعت ظاہر عن کا آرہہ یہ تو ویسا تانہ ہے جس میں کچھ عب نہیں ہے صحیح بخاری حدیث تمر 5388 حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ انہوں کی خالہ ام حفید بن تحارس بن حضن رضی اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی پنیر اور ساہنہ ہدیہ کے طور پر بھیجی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلایا اور انہوں نے آپ کے دسترخان پر ساہنہ کو کھایا لیکن آپ نے اسے ہاتھ نہیں رکھایا جیسے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں لیکن اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخان پر کھایا نہ جاتا اور نہ آپ انہیں کھانے کے لیے فرماتے صحیح بخاری حدیث تمر 5389 سوید بن نومان رضی اللہ انہوں نے قبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام صحبہ میں تھے وہ خیبر سے ایک منزل پر ہے نماز کا وقت قریب تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانہ طلب فرمایا لیکن ستتو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائے گئی آخران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھانک لیا اور ہم نے بھی پھانکا پھر آپ نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث تمر 5399 حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے خبر دی اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ انہوں نے جو صحیح اللہ اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ انہ کے گھر میں داخل ہوئے ام المومنین ان کی اور ابن عباس رضی اللہ انہوں کی خالہ ہیں ان کے یہاں بھنا ہوا ساہنہ موجود تھا جو ان کی بہن حفیدہ بن تحاریس رضی اللہ انہا نجد سے لائی تھی انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ بڑھائیں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتانا دیا جائے کہ یہ فلانہ کھانا ہے لیکن اس دن آپ نے بھنے ہوئے ساہنے کے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اتنے میں وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تم نے پیش کیا ہے وہ ساہنہ ہے یا رسول اللہ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ ساہنہ سے ہٹا لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساہنہ حرام ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن یہ میرے ملک میں چونکے نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت پسند نہیں کرتی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ دیا اور اسے کھایا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث تمر 5391 امام مالک نے خبر دی دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن نبی عویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہے اور تین کا چار کے لیے کافی ہے صحیح بخاری حدیث تمر 5392 نافے نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لائی جاتا ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا بعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنٹ میں کھاتا اور کافر ساتوں آتیں بھر لیتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 5393 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق عبدہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے متعلق عبداللہ نے بیان کیا کہ وہ ساتوں آتیں بھر لیتا ہے اور ابن وکیر نے بیان کیا ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی طرح بیان فرمایا صحیح بخاری حدیث نمر 5394 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے کہ ابو نحیق بڑے کھانے والے آدمی تھے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر ساتوں آتوں میں کھاتا ہے ابو نحیق نے اس پر عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 5395 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک آت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آتوں میں کھاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5396 ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے پھر وہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنچ میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنچوں میں کھاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5397 مسعر نے بیان کیا ان سے علی بن اقمر نے کہ میں نے ابو خجفہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا صحیح بخاری حدیث نمر 5398 ابو جوحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا صحیح بخاری حدیث نمر 5399 خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا ساہنہ پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ ساہنہ ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ حرام ہے فرمایا کہ نہیں لیکن چونکہ یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس لیے طبیعت اسے گوارہ نہیں کرتی پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے امام مالک نے اپنے شہاب سے دب محنود یعنی بھنا ہوا ساہنہ دب محسوہ کی جگہ محنود نقل کیا دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو یعنی بھی تو محنود مح력 محنود محنود موسیقی